السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانچ سو چھبیس دعوتی کام پر اللہ کا وعدہ یقین کے ساتھ دعوت دے آسانیاں مانگے حالات آ جائیں تو جمع رہے گھبرائے نہیں مدد کو اتروانے کا طریقہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی کام پر اللہ کا وعدہ انسانیت کا غم رکھنے والے دلدادہ لوگوں کی نصرت اور مدد کے لئے اللہ تعالی نے بڑے وعدے فرمائے ہیں اور کئی مقامات پر یہ مضمون قرآن مجید میں وارد ہوا ہے مثلا وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِينَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور پہلے تیہ ہو چکا ہمارا حکم ان بندوں کی حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِ اللہ تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْتِقَاب آپ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اس سے وعدہ خلافی ممکن ہی نہیں وعدہ خلافی دو وجہ سے ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ وعدہ کرنے والا مجبور محض ہو چاہنے پر بھی وعدہ وفا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قوی اور غالب ذات ہے مجبور ہرگز نہیں وہ جو چاہے جب چاہے اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وعدہ کرنے والا باوفا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو سمد ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے لا يخلف اللہ امیعات اس کی شان ہے اپنے محبوب بندوں کو ستانے والوں سے وہ ضرور انتقام لیتا ہے شرط یہ ہے کہ وعدہ پورا ہونے کا سو فی صدی یقین ہو اور اس یقین کو مانگا جائے جیسے کہ صحابہ مانگتے تھے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجعلنی من اللہذین تلبو وعدک وخافو من وعیدک یا رحیم اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے کیے گئے وعدوں کے طالب ہیں اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اے خیر والے رب اے رحم کرنے والے رب یہ اثر صحیح ہے تم بھی اس وقت جو جو بھی جس جس قسم کی تکلیف بھوک پیاس قید و بن مار پیٹ کوٹ کچھری وغیرے کی لائن میں مبتلا ہے یہ اس کی اپنی تقدیر ہے اس لیے کہ یہ دعی اللہ میدان دعوت کا شہ سوار ہے انبیاء اکرام اور صحابہ کے میدان کاریزار کا سپاہی ہے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے منتخف شدہ ہے اللہ کا محبوب ہے اس کا خلیفہ ہے بقل امام حسن بصیر رحمت اللہ لے جب حسن بصیر رحمت اللہ لے نے آیت وَمَنَا حَسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پَڑھی تو فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا دعی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دعوت ہی کام کو اسی یقین اور اسی حمیت کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی ایلچی ہیں نَحْنُ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهُ ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ کو غالب کیا اسی طرح صحابہ بھی ہر میدان میں غالب رہے ایک شبہ کا ازالہ گمراہ اور کافر مرزائی قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مر گئے کتابوں میں جس مسیح کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں اور مذکورہ بالا آیتوں میں کافر قادیانی کے اس جھوٹے دعوے کا اعلانیہ رد ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے اور رسول جب مغلوب نہیں ہوتے تو پھر مقتل کیسے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اللہ کے پاس آسمانوں میں ہیں دعوتی کام یقین کے ساتھ ہو اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے دین اللہ کا ہے مددگار اللہ ہی ہے ہمیں تو صرف وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا یعنی صحابہ کے طریقے پر دعوتی کام کرنا اور اخلاص اور اطاعتِ امیر کے ساتھ کرنا ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی نیت ہو سب کے لئے دل میں انس اور محبت ہو راتوں کو اٹھ کر سب کے لئے رویا جا رہا ہو دعوتی کام جم کر کرنا اور متواتر کرنا اور شوق سے کرنا کام وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اور ہر پل کیا جائے اور اپنی ضروریات اور اپنی ہوائچ کو دورانے کام وقت نکال کر پورا کیا جائے مثلا کمانا کھانا سونا وغیرہ مگر کام کا فکر اقل سے رخصت نہ ہو یعنی کماتے ہوئے کھاتے ہوئے سوتے ہوئے بھی سر پر دعوتی کام کا فکر سوار رہے وہ بھی سو فیصدی دھن کے ساتھ اس لئے کہ پارٹ ٹائم کام کی کوئی اہمیت نہیں پارٹ ٹائم کام نہ سرویس میں شمار ہوگا اور نہ ہی پینشن ملے گی اور نہ ہی مراعات فول ٹائم کام کریں گے سب کچھ ملے گا اور اللہ کی مدد بھی مکمل طور پر شامل حال رہے گی ہدایت بھی سو فیصدی پھیلے گی لوگ مخالفت بھی جم کر کریں گے اور اللہ کی نصرت بھی سو فیصدی آئے گی اور باطل کا صفایہ بھی سو فیصدی ہوگا تکالیف پر اللہ کا قرب نصیب ہوگا اس وقت دو کام کرنے ہیں نمبر ایک ایمانی مذاکرے اور نمبر دو دعاوں کی کسرت انسانیت کی غلط سوچ اور نظریات پر اللہ سے ان کے حق میں استغفار کرنا ان کی اصلاح کی کوشش کرنا ان کی دل آزاری سے بچنا اس لیے کہ جو سلوک آج تبلیغ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہی سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ قریش کے مشرقین بھی کرتے تھے اور ان کے حق میں دربار رسالت سے دعاوں کا نظرانہ اتا ہوا کرتا تھا اللہم اغفر لقومی فینہم لا علمون قریش کی طرح آج کی پڑھی لکھی قوم اور حکمران بھی اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت سے نابلد ہیں اس لیے دین اور عمال سے مسلمانوں کو روک رہی ہے مخالفت کرنا اور روکنا ان کا مشغلہ اور شیوہ بنا ہوا ہے دعائی کی دعوتی مہم کی انتہا کبھی نہیں ہوتی اس لیے انسانیت کے ساتھ قول و فعل میں وہ حسن سلوک اپنایا جائے تاکہ تعدیر رشتہ برقرار رہے امت دعوت اور امت اجتباہ اجابت میں اور دعوتی مواقع مسدود نہ ہونے پائے ہمیں تو اپنے دعوتی احباب کی فکر ہے اور الحمدللہ وہ سو فیصدی مرکز نظام الدیب اور امیر علی مقام حضرت جی رابع مولانا ساتھ صاحب دعوت و برکاتہم کی ہدایات پر جمع ہوئے ہیں اور دعوتی کام کر رہے ہیں اللہ کی مدد کو اتروانے کا طریقہ دلوں کو انتقام کے لینے کے جذبے سے پاک رکھیں قصروار کو معاف کریں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جھوڑنے کی محنت کریں گھر گھر میں اللہ کے ذکر کا حلقیں ہوں تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر کیا جائے توبہ اور استغفار کی کسرت ہو نوافل پڑھ کر دعاوں کا احتمام ہو لوگوں کے سامنے شعور و شکایت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہیں سارے ملکوں میں یہ عمال کیے جائیں فتق اللہ مستطعت تم سے جس قدر ہو سکے اتنا تم کر لو آگے راستے اللہ دکھائیں گے اس وقت کے کرنے کے یہی کام ہے صبح شام کی تسبیحات ڈبل کر لیں ہر چیز کا وقت مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام سے چار وعدے فرمائیں سور قصص میں ان کا ذکر ہے لیکن چار باتوں کے پورا ہونے میں چالیس سال لگے ہم بھی پورے اعتماد علی اللہ کے ساتھ دعوتی کام میں لگے رہیں انشاءاللہ بہت جل حالات بدلیں گے ہدایت پھیلے گی امن و امان پھیلے گا دشمن دوست بن جائیں گے اصل مزے تو آخرت کے مزے ہیں اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ دنیا تمام میں ہمارے قدیم ساتھی انتقال کرتے جا رہے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ کام میں لگے رہے دکھ میں درد میں اچھے برے حالات میں استقامت کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائیں یہ اللہ والوں کا قافلہ ہے کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے جاب ملنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے صرف جینا ہے اور مرنا ہے رہی بحث رنج و راحت کی یہ تو بس وقت کا گزرنا ہے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں جو موقید ہے ان کے لئے رہائی کی راہیں ہموار فرمائیں ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی اموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظيم